موسیقی 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 الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ کا لدم قرار پارٹی سیٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں تھا بطور پارٹی تحریک انصاف انتخابی نشان کی حق دار ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت برقرار رکھی الیکشن کمیشن نے غیر قانونی آرڈر سے انتخابی نشان چھینہ اب الیکشن کمیشن نے فیرست میں بلے کا نشان نہ ڈالا تو ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گی شیرمان پی ٹی آئی بریسٹر گوھر بھی عہدے پر بحال پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی قرار دے دیا کہتے ہیں بروقت فیصلے سے ہورس پریڈنگ کا راستہ رک گیا بلے کا نشان قوم کی آمنگوں کی ترجمانی ہے پاکستان کے ہر حلقے سے امیدوار کھڑا کریں گے بانی چیئرمین کے ساتھ مشاورت کر لی آج ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاس پر ہرانے کی کوشش کی اگر نشان بحال نہ ہوتا تو ہمارے لیے کافی مشکلات ہوتی کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لینا غیر قانونی ہے ٹکٹوں کے حوالے سے پیسوں کے لیندین کی بات درست نہیں سائفر کے اس حکم امتناہ ختم ہو رہا ہے امید ہے آج ہائی کورٹ کوئی اچھا فیصلہ دے گی بانی چیئرمین تحریک انصاف الیکشن دوہزار چوبیس کی دوڑ سے باہر اینے ایک سو بائس سے کاغذات نامزدگی مسترد اینے نوازی میوالی سے بھی اپیل خارج کر دی اعتراضات برکرہ رکھے نواز شریف کو اینے ایک سو تیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت کاغذات منظوری کی خلاف ٹربیونل سے اپیل خارج مریم نواز کے حلقہ اینے ایک سو انیس سے کاغذات درست قرار منظوری کے خلاف اپیل خارج اینے ایک سو تیس سے ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن لڑنے کی اہل قرار پرویز الہی کیسرہ الہی اور مونس الہی کی اپیلیں خارج کر دی گئی تینوں راہنماوں نے چار حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کو چیلنج کیا تھا شاہ محمد قریشی نے ملتان کی تین حلقوں سے کاغذات نمزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلامباد اپلے ٹربیونل نے دائر تمام ستر اپیلوں میں سے پینسٹ منظور کر لی سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی عہدے سے مصطافی استیفہ صدر مملکہ ڈکٹر آریف علوی کو ارسال کر دیا ایوان صدر کی استیفہ محصول ہونے کی تصدیق جسٹس مظاہر نکوی نے استیفہ میں لکھا کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیئے میرے لیے موجودہ صورتحال میں عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے مصطافی ہو رہا ہوں جسٹس مظاہر نکوی نے استیفہ کی کوپی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو بھیجوا دی جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکیات پر جوڈیشل کانسل کا اجلاس کل طلب کیا کیا تھا اور جنوری کے آخری ہفتے میں بارشیں ہوں گی ڈی جی محکمہ موسمیات نے نبیت سنا دی فروری میں الیکشن کے دنوں میں بھی بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق سردی جلد ختم نہیں ہوگی دورانیا آگے جائے گا رماسال جنوری میں موسم پہلے جیسا نہیں رہا موسیقی